بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالواسط اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشپ سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں جی نئے آنے والے دوست سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج میں آپ کو پتا ہوں گا اگر اگر آپ کی رسٹر میں کئی بند ہو گئی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے سٹارڈ کر سکے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے حالانکہ اس ٹوپک کے پر میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی میں لیکن میں نے کہا کہ ان اپنے دوستوں کو یہ اس چیز کے متعلق پتایا جائے کیونکہ اکثر لوگ ہیں وہ بچارے کر کے دور دراز علاقوں میں گئے ہیں ان کی بائک بند ہو جائے تو وہ زیادہ مصولہ ہوتا ہے یہ بائک جو ہے پیسے سٹارڈ بائک ہے اس بائک میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بیسک چیزیں بتاؤں گا اس بائک سوزوکی جی ایس ون روٹی کے متعلق اس میں کیا کیا پروبرم ہو جاتے ہیں جی دوستہ سب سے پہلے تو آپ چیک کریں کہ آپ کا یہ بائک کا سوچ ہونڈ کرتے ہیں اگر آپ کا یہ نیوڈل کی لائٹ آرہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ سوچ جو ہے یہ ورک کر رہا ہے اگر آپ کی یہ نیوڈل کی لائٹ نہیں آرہی تو جی دوستہ پہلے جیسا کہ آپ نے دکھایا تھا کہ اس کی نیوڈل کی لائٹ آرہی ہے تو آپ کی بائک اوکے ہے سوچ کی طرف سے لیکن اب میں نے اس کا چیک کی ہے تو اب اس بائک کی نیوڈل کی لائٹ نہیں آرہی ہے اس کی نیوڈل کی لائٹ کو آپ فرس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بائک کو ڈریکٹ کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ کا سوچ گھراب ہو تو اس کو کیسے ٹھیک کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ اس جگہ پر دوستو اس کا یہ فیوز ہوتا ہے دوستو یہ اس کے بیٹری کے ساتھ rot ہے اس کے فیوز کو چیک کریں جیسا اپنے دوستو کو اپنا پہلے بتایا یہ بائک سٹارٹ ہے لیکن میں آپ کو اس کی بیسیک چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کی بائک میں کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے بائک کا فیوز چیک کریں آپ کی بائک کا فیوز ٹھیک ہے کو نہیں ٹھیک کمپنی نے ایک ایکشرا فیوز اس میں دیا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ فیوز دیکھنے میں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن ہوتا یہ خراب ہے تو اس کا یہ طریقہ کر ہوتا ہے کہ آپ اس کے فیوز کو اس جگہ سے ڈریکٹ کر دیں بائک کا فیوز خراب ہو گیا بیت اور آپ کے بعد فیوز نہیں ہے تو آپ یہ دو تانوں کو لگایا ہے جی دوستو یہ اس کا فیوز ڈریکٹ کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیڈل کی لائٹ اوپر آ جائے آپ اس کے فیوز کو ڈریکٹ کر کے بھی اپنی بائک کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی بائک اگر اس کے بعد زیادہ تر ان بائکوں میں یہ فیوز کا ہی اشو ہوتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اس بائک میں کیا پروبلم ہو سکتی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا فیوز چیک کریں آپ کی بائک کا فیوز ٹھیک ہے تو آپ کی بائک سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں دوستو اب میں نے یہ بائک سٹارٹ کیا ہے تو یہ سٹارٹ ہو گئی ہے میں اپنے دوستوں کو بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس بائک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ کو ایک میں ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں تو جی دوستو اگر آپ کی بائک یہ فیوز ٹھیکٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی یہ تاریں ٹھیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر لائٹ نہیں آرہی نیوڈل کی تو آپ کو میں آج اس کی بائک کو جو ہے اس کی وائلنگ ٹھیکٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کی وائلنگ ٹھیکٹ کرنے کا تو جی دوستو سب سے پہلے تو آپ نے یہ فیوز کی ایک پوزیٹیو تار سے ایک تار لے اچھا اگر آپ کی بائک کا یہ فیوز ٹھیکٹ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی لائٹ اوپر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ اگنیشن سوچی خراب ہے تو آپ اس کے اگنیشن سوچی کو بکتی دور بھی تو ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن میں آج آپ کو بائک کو ٹھیکٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ یہ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہ فلیسر کی اورینج تار ہے ویسے اس کے پوزیٹیو میں جو اورینج تار ہے یہ اس کے کرنٹ کی تار ہے جو اس کے چابیس سوچ سے کرنٹ ملتا ہے ویسے اس کے بریک سوچ کو بھی اورینج تار ملتی ہے تو اکثر اوقات مجھے جو دو سفون کرتے ہیں کہ ہماری پوزیٹیو سے ایک تار لے کے آپ اس کے اورینج تار میں اس تار کو لگا دیں یہ دیکھیں دوستو اب میں یہ ایک تار میں نے اس کے اورینج تار میں لگائی ہے جسٹ رہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک تار میں نے اس کے پوزیٹیو پر لگا دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ سوچ اوف ہے لیکن اس کی نیشل بھی لائٹ آس کی گیا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی بائک کو ٹھیکٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کسی لوکل میکینک کو یا الیکٹریشن کو دیکھاتے ہیں ان کو اس چیز کا مطلق نہیں پتا تھا تو وہ آپ کی بائک کی کہلنے کے بری حالت کر دیتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی یہ بائک ڈیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائک ڈیکٹ ہو گئے لیکن آپ نے جب بائک سٹار کرنی تو آپ نے اس کا سوچ کون لازمی کرنا ہے ان کے ڈیکٹ بائک میں بھی اس کے سوچ کون لازمی کرنا ہے اس کے سوچ میں تین چار طرح کے کنیکشن ہوتے ہیں تو بیسیک میں جو یہ تار ڈیکٹ کی ہے یہ بیسیک اس کی اگنیشن سوچ کی تار ڈیکٹ کی ہے اس طریقے سے بھی آپ کی بائک سٹارٹ ہو سکتی ہے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہماری بائک سٹارٹ پر جا کے بسنگ کرتی ہے تو یہ اس کی اگنیشن کوائل کی لپی ہیں تو ان لپیوں کو بیسیک اس وقت ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو چیک کر باتا ہوں ان لپیوں کی پروبلم کی آتی ہے لپیوں کی دوستو یہ پروبلم ہو جاتی ہے کہ یہ چل چل کے وائبریشن کر کے یہ لوس ہو جاتی ہے آپ اس کے لپیوں کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی لپیوں کی پروبلم ہوگی تو یہ سپارک آپ کی کلیں گے اگنیشن کوائل کے پر سپارکنگ کا نشان لازمی ہوگا ویسے میں ہر ٹوننگ میں ان لپیوں کو لازمی چیک کرتا ہوں تو اس کی ایک چیز یاد رکھیں دوستو اس کی بلیک والی جو ہے آپ کی اس سائیڈ پر آنی ہے اس کی نیگٹیو جو اتین اس کی دوسری سائیڈ ہے اور پوزیٹیو اس کے دروالی سائیڈ آنی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ان چیزوں کو بھی ٹائٹ کرنے اور اس کے بعد دوستو اگر آپ کی بائک کا یہ کرنٹ نہیں آرہا تو اکثر اوقات میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے اکثر جو میرے سبسکرائبر ہیں کسی کا آکر فون آجائے کہ ہماری بائک کے اوپر رائٹ آ رہی ہے لیکن بائک ہماری سٹارٹ نہیں ہو رہی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کے یہ آپ یہ کل چیک کریں اس کے ریڈ بٹن کو چیک کریں بعض اوقات یہ دیکھ اس کے ریڈ بٹن کی جو وائرنگ ہے میں آپ کو دیکھاتا نہیں ہے یہ ریڈ بٹن کی وائرنگ ہے بعض اوقات اس وائرنگ میں پانی آ جاتا ہے تو پانی آنے کی وجہ سے بھی یہ بائک کا یہ ریڈ بٹن کام کرنا چھوڑ رہتا ہے آپ اس وائرنگ کو پر چیک کرنے اس وائلنگ کے اوپر آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ریڈ بٹن کے گریپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا گریپ ہے تو اس کو آپ ہلکا سا تیل لگا لیں بعض اوقات یاد ہے کہ یہ گارییں جب تورا زہرہ چال جاتی ہیں تو یہ گریپ جو ہے وہ ہیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا یہ تلکہ کر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے بجلی والی شوپ سے آپ کو کنیکٹر مل جاتے ہیں وہ آپ کنیکٹر کا بھی استعمال سکتے ہیں تو آپ اس کو یہ گریپ لگا لیں گریپ لگانے کے بعد دوستو آپ کی بائک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی جی دوستو یہ اس میں بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں بیسک آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ بائک نئی بائک ہے مرے پاس جسٹ ایک کیوننگ کے لیے ہی لیکن میں نے کہا کہ ان اپنے دوستوں کے ساتھ یہ چیزوں کو شیئر کروں جو اس کی بیسک چیزیں ہیں جو لوگ ٹوور پہ جاتے ہیں ان کی چیزوں کے مطلی پتہ ہونا چاہیے کہ اس بائک کا کرنٹ غائب ہو جائے�� تو آپ اس کی کیا کیا چیز چیک کریں جی دوستو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے باتا ہے کہ اگر سüzuki GS1 2023 کا کرنٹ غائب ہو جائے toen ایک کیسے چیک کیا جاتا ہے چیزوں کے پاسیں سیکزوں کے جاتے ہیں پھر آپ اپنی بائیک میں یہ چیزیں چیک کرionсемillos ա DaddyYAرب نہیں کرتے ہیں دوستو جب ان کی ایک چیزیں ت کوائل یا سی ڈی ڈی ونٹ آپ کو یہ بیسک چیزیں اگر آپ میری ایک ڈیٹیل سی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو بھی موجود ہے آپ میرا لنک میں دے دوں گا تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن آپ کو کپی انفرمیشن ملے گی میری اس ویڈیو سے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے برن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مجید آنے والی ویڈیو اب تک مہن سکے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی مانے گا